سیریا میں ترکی کی سیما سے سٹے ودروئیوں کا قبضے والے شہر ایجاز میں بھیشر کار بم مسوٹ ہوا ہے اس حاصل میں قریب پچاس لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو وہی سو سے بھی زیادہ لوگ گمبیر روپ سے زخمی ہو گئے ہیں بنایا جا رہا ہے کہ مسوٹ اتنا بھیشر تھا کہ آس پاس کی مارتوں کو کافی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے بچاؤ کرمیوں کو ملبے کے بیچ دبے پیڑتوں کو تلاشنے میں مشکلیں آ رہی ہیں بچاؤ کار میں جوٹی پولیس نے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا دراصل اسلامی کوٹ ہاؤس کے سامنے ویسپورٹ ہوا تھا دھماکہ اتنا شکتی شالی تھا کہ پورا بازار تھر رہا اٹھا چاروں طرف افرا تفری مچ گئی اس ویسپورٹ میں ودروئیوں کے چھے لڑاکو سمیت قریب پچاس لوگوں کی جان چلی گئی ہے تو وہی سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل ہیں فیلحال تلاشی اور بچاؤ ابھیان جاری ہے مانوادکار سنگٹن کے پرموک رامی عبدیل رحمان نے کہا ہے کہ کئی شعب بری طرح سے جھلز گئے ہیں حالانکہ ابھی تک کسی بھی آتنکی سنگٹن نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن اسثانی لوگ اس حملے کے پیچھے اسلامی سٹیٹ کا ہاتھ بتا رہے ہیں سیریا میں تین دن کے اندر یہ دوسرا بڑا کار دھماکہ ہے سپہلے سرکار کے قبضے والے جب لے میں کار دھماکے میں نو ماسوم بچے مارے گئے تھے دوہزار گیارہ سے سیریا میں سرکار اور ودروہیوں کی بیچ چڑی جنگ میں اب تک چار لاکھ سے بھی زیادہ ماسوم مارے گئے ہیں تو وہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پلائن کر چکے ہیں دیکھتے رہے ڈی بی لائیو